لداخ تنازہ پین کونگ سو جھیل چین اور بھارت دونوں فوجیں تین ہفتوں سے یہاں آمنے سامنے کھڑی ہیں یہ کوئی معاملی خوبصورت جھیل نہیں بلکہ خطے کی سیاست اور سلامتی میں اہم مقام رکھتی ہے سطح سمندر سے چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع پین کونگ جھیل لداخ کے شہر لیس سے مشرقی طرف چبون کلومیٹر پر واقع ہیں یہ دشوار گزار مسافت پانچ گھنٹے میں تیہ ہوتی ہے چھے سو مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ جھیل لداخ کے نہ بلکل شمال میں ہے نہ جنوب میں بلکہ درمیان میں ہے ایک سو چونتیس کلومیٹر طویل یہ جھیل مشرق میں چین کے صوبے طبط سے نکل کر مغرب کی جانب لداخ کے ظلہ لہہ تک آتی ہے اس کی چوڑائی مختلف مقامات پر دو سو سے چھے سو کلومیٹر تک ہو جاتی ہے دسمبر سے اپریل تک اس کا پانی برف بن جاتا ہے جس پر اسکیٹنگ اور پولو کھیلی جاتی ہے اسکائے چین طبط میں اس کا پانی میٹھا ہے لداخ میں کھارا جھیل کے ایک سو کلومیٹر حصے پر چین کا قبضہ ہے باقی حصے پر بھارت کا چین کا دعویٰ ہے کہ پوری جھیل طبط کا حصہ ہے بھارت سمجھتا ہے کہ پوری جھیل اس کی ہے پین گونگسو جھیل کے شمال میں ہمالیہ کے سنگلاخ بنجر پہاڑ ہیں کئی مقامات پر اس پہاڑی سلسلے کے جھیل کے اندر کی طرف انگلی کی شکل میں سرے نکلے ہوئے ہیں چین اور بھارت کی فوجیں ان پہاڑی انگلیوں سے جھیل کے مختلف مقامات کا تعیون کرتی ہے پہلی انگلی مغرب میں بھارت کے زیر قبضہ علاقے سے شروع ہوتی ہے 1962 میں اس جھیل پر قبضے کے لیے دونوں ملکوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی تھی بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جھیل کے بیشتر حصے پر چین کا قبضہ ہو گیا تھا دونوں ملکوں کی فوجیں جدید جنگی کشتیوں کے ذریعے اس جھیل میں گشت کرتی ہیں بھارت آٹھویں انگلی کو آرزی سرد یا لائن آف ایکچول کنٹرول قرار دیتا ہے جبکہ چین اس جھیل کی دوسری انگلی کو لائن آف ایکچول کنٹرول قرار دیتا ہے چین کے فوجی جھیل میں اپنے سابقا مقام سے آٹھ سے دس کلومیٹر تک آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے متصل پہاڑی پر اپنی چوکیاں بنا لی ہیں بھارت پہاڑ کی دوسری انگلی تک محدود ہو گیا ہے یوں اس محاصر پر تقریباً چالیس مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بھارت ہو چکا ہے جسے وہ اپنا حصہ سمجھتا تھا چین کے لئے پینکونگ سو جھیل کی اہمیت اقصائے چین کے علاقے کی وجہ سے ہے جہاں اس جھیل کا مشرقی حصہ واقع ہے اقصائے چین 38000 مربع کلومیٹر کی ہموار سطح ایک برفانی سہرہ ہے اس کی عبادی صرف دس ہزار ہے لیکن فوجی اعتبار سے بہت اہم مقام ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ لداخ اس کا حصہ ہے گزشتہ سال اگست میں بھارت نے لداخ کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے اپنی یونین کا حصہ قرار دیا تو چین نے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا تھا بھارت کی حکمران جماعت کے رہنماؤں نے دعویٰ کیے تھے کہ وہ اقصائے چین کو بھی چین سے لے کر بھارت میں شامل کریں گے ان اعلانات سے چین میں تشویش پیدا ہوئی کہ بھارت کے ارادے خطرناک ہیں موسیقی